احمد فرحاد کا کیس بھی آپ کے سامنے ہیں اتنے سارے دن اس کو حب سے بیجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خیال ہے باغ ازاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پلیس ٹیشن کے اوپر اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ مظفر آباد میں اس کے اقلاب کے کیس اور درج ہے وہاں بیجا گیا تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات میں لی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک نظم ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے ایک مہینے میں سوا مہینے میں کیا ہوا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داگ جو ہے وہ تو موجود ہے شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے تو اب یہ جو سٹیٹیجی ہے پاور بیلڈرز کی صاحب اقتدار لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچلی اور جج صاحب آئین نہ صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور ہم اس کی قوشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ چوتھا مقدمہ ہوگا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں اور ایک لاو ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں سو ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی آٹھ نو مقدمت ایک ہی گو میں آٹھ نو مقدمے جو ہے نا اور میں نائنٹ کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا اس میں کہیں بھی وہ عدد کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے جب تک ہی ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا نہ آزادی ملے گی نہ آئین بہال ہوگا نہ قانون بہال ہوگا اور نہ ہی جمہوریت بہال ہوگی سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے احمد فرہاد کا کیس بھی آپ کے سامنے ہیں اتنے سارے دن اس کو حب سے بیجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خیال اب باغ عزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی پیرنس کروائی گئی کسی پلیس ٹیشن کے اوپر اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ مزفرہ باد میں اس کے خلاف کے کیس اور درج ہے وہاں بھیجا گیا تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک نظم ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے ایک مہینے میں سوا مہینے میں کیا ہوا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داگ جو ہے وہ تو موجود ہے شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے توشہ کھانا میں خان صاحب کی صدا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے سو یہ مطلب ایکچلی تو یہ تمام مقدمات ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب جیل سے باہر آنا چاہیے تھے لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں اور ہم جو ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی انقریب جو ہے وہ ان کے خلاف ریجسٹر کیے جائیں گے سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت اس کی کچھ کہانی ہے ابھی کچھ دو سو تین مقدمات ہے خان صاحب کی ذات کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے تو اب یہ جو سٹیجی ہے پاور ویلڈرز کی صاحب اقتدار لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچلی اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور ہم اس کی قوشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں اور ایک لاؤ ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ابریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں سو ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی آٹھ نو مقدمت ایک ہی گو میں آٹھ نو مقدمے جو ہے نا اور میں نائنٹھ کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے میں نے چھوٹی سی تفصیل آپ سے بیان کی ہے یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا اس میں کہیں بھی وہ عدد کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے جب تک ہی ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا نہ آزادی ملے گی نہ آئین بہال ہوگا نہ قانون بہال ہوگا اور نہ ہی جمہوریت بہال ہوگی سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے احمد فرہاد کا کیس بھی آپ کے سامنے ہیں اتنے سارے دن اس کو حب سے بیجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خیال ہے باغ ازاد کشفیر باغ میں کہیں اس کی پیرنس کروائی گئی کسی پلیس ٹیشن کے اوپر اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف کے کیس اور درج ہے وہاں بھیجا گیا تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک نظم ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے ایک مہینے میں سوا مہینے میں کیا ہوا ہم یہاں بیٹے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داک جو ہے وہ تو موجود ہے شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچلی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے توشہ کھانا میں خان صاحب کی صدا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے سو یہ مطلب ایکشلی تو یہ تمام مقدمات ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کا جیل سے باہر آنا چاہیے تھے لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی انقریب ان کے خلاف ریجسٹر کیے جائیں گے سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت اس کے کچھ کہانی ہے ابھی کوئی دو سو تین مقدمات ہے خان صاحب کی ذات کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جی ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہی